نمسکر دوستو سواگت ہے میرے پھارم پر آج ایک وشیس جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں آج ہمارے ایک گائے کا کالوینگ ہونے والا ہے ہمارے یہاں پر گائے بچہ دینے والی ہے تو بچہ دیتے ہیں ہمیں گائے کے کیا سمٹمز رہتے ہیں اور کیا کیا تیاریاں ہمیں کرنی ہوتی ہے اور کس طرح سے ہمیں ایلٹ رہنا ہوتا ہے اور بیانے سے ایک دو دن پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس سمیں آپ گائے کے پاس زیادہ نہ جائیں تاکہ وہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے آرام سے وہ بچا دے سکیں دیکھیں کس طرح سے ہمارے پاس دس بھائی دس کی اس کو جگہ دی گئی ہے اور ہم دور سے دیکھ رہے ہیں اس کو یہ گائے بیٹھی ہوئی ہے اور گائے پروپر بیٹھ کے جور لگا رہی ہے دیکھیں کس طرح سے گائے پروپر بیٹھی ہوئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بیانے سے تین دن پہلے ہم نے اس کو تھوڑی کمجوری محسوس کر رہی تھی تو ایک 100 گرام گوڑ 100 سے 1500 گرام گوڑ ہم نے لیا اور اس کے ساتھ کیلسی میٹس جیل کی بوٹل مکس کر کے ہم نے اس گائے کو دو دن تک پلائی سیم پورملا 1500 گرام گوڑ اور 300 ml کی کیلسی میٹس جیل آتی ہے وہ مکس کر کے آج اور کل دو دن کنٹیونی پلانی ہوتی ہے اس سے اس کو کافی طاقت بنی رہتی ہے تو بیانے میں سمجھ جانی آتی ہے اور اگر زیادہ ہی تکلیب ہو رہی ہے تو آپ اس کے انجیکشن کا بھی اپیو کر سکتے ہیں جس میں نیوروکائنڈ ہو گیا ہے ٹونو پوسپورن ہو گیا ہے اس طرح کے انجیکشن آپ ڈاکٹر کو بلا کے لگوا سکتے ہیں تاکہ گائے کو کمجوری محسوس نہ ہو اگر گائے کمجور ہوگی تو بیانے میں بھی تکلیب ہوگی بچہ بار آنے میں تکلیب ہوگا اور جہر گرنے میں بھی تکلیب ہوگی دیکھیں دوستوں کس طرح سے اس کے پشاپ کی جو تھیلی ہوتی ہے بچہ آنے سے پہلے جو گبارے ہوتے ہیں وہ آکے پھوڑ چکے ہیں اور گائے کھڑی ہو گئی ہے گائے ایک دم سوستے آپ دیکھ پا رہے ہیں جیسے کہ یہ ابھی آرام سے کھا رہی ہے چارہ کھا رہی ہے پڑا ہوا چارہ اس کے ساتھ پاس میں پڑا ہوا ہے سامنے تو وہ کھا رہی ہے اور ایک دم سوستے گائے دیکھیں کس طرح سے گائے کھڑی ہے دوستوں اگر کبھی بھی یہ جو پشاپ کی تھیلیاں آکے پھوڑ جاتی ہے اور گائے کھڑی ہو جاتی ہے قریباً آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے تو ابھی گبرانی کے کوئی ضرورت نہیں ہے بچہ جب تک گائے کے پیٹ میں ہے تب تو سوست رہتا ہے کوئی تکلیب اس کو نہیں ہوتی آدھے گھنٹے تک اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ اگر ہو جاتا ہے اور گائے اگر کوئی تکلیب محسوس کر رہی ہے کھانا پینا نہیں کر رہی ہے جوگالی نہیں کر رہی ہے اور بہت زیادہ اوٹ بیٹ کر رہی ہے اور نیچے سوک کے بہت زیادہ جور لگا رہی ہے اور بچہ نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ بچہ فس چکا ہے اب دیکھیں کس طرح سے یہ واپس بیٹ گئی ہے اور بچے کے پیر پیچھے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو کے مادیم سے آپ دیکھیں تو ہم کیا کریں گے اب وہ بہت جور لگا رہی ہے اور اس سے بچہ بار نہیں آ پا رہا ہے تو ہم تھوڑا اس کو سپورٹ کریں گے اور سپورٹ کس طرح سے کرنا چاہیے دوستوں جب گائے جور لگاتی ہے اسی کے ساتھ میں اپنے کو بچہ کھچنا ہے ویپریت دیسا میں نہیں کھچنا ہے جب گائے جور نہیں لگا رہی ہے تب آپ کو بچہ نہیں کھچنا ہے صرف پکڑ کے رکھنا ہے جب گائے جور لگاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بچے کو تھوڑا تھوڑا کھیچنا ہے زیادہ جور لگانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ہم کس طرح سے اس کو بڑے آرام سے کھیچیں گے بچے کو اگر ایک سے نہیں کھیچا جا رہا ہے ہم اس کو یہ ہمارے فادر ہے اور میں ہیلپ کر رہا ہوں کس طرح سے ہم بچے کا پیر پکڑ کے تیرے تیرے اس کو بار لانے کی کوشش کریں گے بنے رہیے ویڈیو میں دیکھیں کس طرح سے بچے کو ہم بار کھیچ رہے ہیں زیادہ اگر آپ جور لگاؤ گے ویپری دیسا میں تو گائے کو گاؤ ہو سکتا ہے وہاں سے اس کی جو نال ہے وہ فٹ سکتی ہے تو زیادہ جور نہیں لگانا چاہئے گائے کے ساتھ ساتھ ہی جور لگانا ہے اگر گائے جور لگانا بند کر دیتی ہے تو سمجھ لینا چاہئے کیونکہ ان کو بڑی سمجھ سیا ہے دیکھو گائے جور لگا رہی ہے اور لیبر ہمارا اس کو دیرے دیرے اس کی نال کی جو چمڑی ہے اس کو اوپر کر رہا ہے اور ہم ساتھ ساتھ جور لگا رہے ہیں اور بڑے آرام سے بچہ باہر آ جائے گا دیکھئے اور ویڈیو میں تھوڑی کلیرٹی نہیں دکھا پا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کسی اور کو کیمیرا پکڑوا کہ میں بچے کو کھجنے میں ہیلپ کر رہا ہوں تو پورا کلیر نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کیا کیا سافدہ نہیں رکھنی چاہئے وہ ضرور رکھنی چاہئے کیونکہ گائے کے بیانے سے پہلے بھی اس کا پورا دھیان رکھنا چاہئے اور بیانے کے بعد جو ایک ہفتہ ہوتا ہے سات دن وہ بہت ہی دیفکلٹی بلا ہوتا ہے اس میں بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے کبھی گائے کی جیر فز جاتی ہے کبھی کھانا پینا کم جور کرتی ہے اس کے پیٹ میں مروڑ آتی ہے تو آپ کو کیا کیا دوائی ہے اور کیا کیا سافدہانے رکھنی چاہئے دیکھیں کس طرح سے بچہ آ رہا ہے بچہ تھوڑا آنے میں پرسانی ہو رہی ہے کیونکہ زیادہ کھینچیں گے تو بچے کو بھی تکلیب ہوگی گائے کو بھی تکلیب ہوگی کوئی بات نہیں دس سے پندرہ منٹ اگر لگ جائیں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے اگر گائے سوست ہے تو بچہ بڑے آرام سے آ جائے گا بار اور ابھی بچہ بار آنے والا ہے دیکھیں آپ کس طرح سے ہم لوگانے مل کے تھوڑا تھوڑا سے کیونکہ ہاتھوں کی فیشلن بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پکڑ نہیں پاتے ہیں اور جو اور لگاتے تو ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو ہم لوگ تھوڑی مشاکت کر رہے ہیں اس میں اور یہ بچہ ابھی باہر لگ بگ لگ بگ آ چکا ہے دیکھو اس کا سیر پورا باہر آ چکا ہے کس طرح سے کھینچ رہے دیکھو پورا باہر آ چکا ہے بچہ کافی بڑا ہے یہ بچڑی ہے ایبی ایس سنو مین کی ہے اور بہت ہی اچھی بچڑی ہے دیکھو اس کی ہائٹ بہت زیادہ اور بہت ویٹ 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 بچڑی ہے کم سے کم اس کا 35 کلو کے پلس اس کا ویٹ ہے ہم لوگوں نے کیا ہے 35 کلو کے اوپر اس کا ویٹ جنمتے سمیں ہوا ہے اور دیکھو کس طرح سے بچہ باہر آ چکا ہے دیکھو اب بچہ باہر آتے ہی ہم کیا کریں گے جیسے اس کے موہ کے اندر اگر کوئی فلوڈ فس گیا ہے کچھ فسا ہے تو اس کے موہ اور ناک کو کلیر کریں گے دیکھو کس طرح سے دونوں پیر پیچھے کے پکڑ کے اسے اوپرہ اٹھا کے اس کے موہ کو بلکل ساپ کرنا ہے موہ کے اور ناک کو بلکل ساپ کرنا ہے تاکہ اس کو سوانس لیتے سمیں تکلیب نہ ہو اور سوانس کے ساتھ میں کچھ اندر نہ چلا جائے دیکھو ہم لوگوں نے اس کا موہ کلیر کر دیا ہے کیمیرا تھوڑا ڈیڑا ہونے کی بجھے سے میں نہیں دیکھا پایا ہوں آگے کوشش کروں گا کسی اور سمیں میں آپ کو کلیر دیکھاؤں کس طرح سے ہم موہ کلیر کرتے ہیں ہم لوگوں نے اس کا پورا موہ اور ناک سے جتنا بھی فلوٹ تھا باہر نکال دیا اور گائے کے پاس بیاتے ہی تورند کھڑا کر دینا چاہیے تاکہ اس کی بلڈنگ نہ ہو بیٹی بیٹی گائے کو زیادہ بلڈنگ ہوتی ہے جیسے گائے کھڑی ہو جاتی اس کی بلڈنگ ہونا بند ہو جاتا اور بچے کو چاڑتی ہے تو اس کی آدھی تھکان دور ہو جاتی ہے دوستو اس طرح سے جو بیانے گائے بھی بچے کو چھاٹ رہی ہے ایک دم سوست ہے کوئی پروبلم نہیں ہے اور ہم گائے کو 100-500 گرام گھڑ 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 پانی میں مکس کریں گے گھڑ گھڑ گھ 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 بڑی آسانی رہے گی اور ہم سوک چار ڈالیں گے سوک چار میں جیسے گھ 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 سوک سوک رکھ گے اور ساتھ بینولا کھلی ہوگی وہ بھی سوکی رکھیں گے اس کو تاکہ کھائے اور اچھی طرح سے پچھا سکے دوستو بچہ ایک دم سوست ہے ہم جیڑ گھرنے کا انتظار نہیں کریں گے اور بچے کو دودھ پلانے کے لئے ہم ایک سے ڈیٹر کھیز نکالیں گے اور بچے کو پلائیں گے اور ہم نے بچے کو ایک سے ڈیٹر کھیز پلائیا اور بچہ کافی سوست ہے اور دوسرے دن بچہ صبح کس طرح سے گائے کے پاس کھڑا ہے اور ہم اس کی ملکنگ کر رہے ہیں دوستو ایک دن ہم ہاتھ سے ملکنگ کرتے ہیں گائے کی اور اگر ہاتھ سے پورا اڈر کھالی نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم مشین کا اپیوگ کرتے ہیں تو کا اپیوگ کر شکتے ہیں جو چائے کیلسیم کا ہو یا کسی طرح کا ہو اس طرح کے ویڈیو دوستو آتے رہیں گے بنے رہے ہمارے